ہیلکم ڈیجیٹل ہیرنگ ایٹ سینٹر آج بات کریں گے کئی لوگوں کا سوال ہوتا ہے ہیرنگ ایٹ کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں یا نہیں لگانی چاہیے یا نہیں تو میں آج اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں ایکچولی ہیرنگ ایٹ کے ابھی تک ایسا کوئی بھی سائنٹیفک پروف نہیں ہے یا کوئی بھی ایسا آرٹیکل نہیں ہے کہ ہیرنگ ایٹ کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں ہیرنگ ایٹ ایک آوٹر ڈیوائز ہے جو کان کے پیچھے لگتا ہے اس کا انٹرنلی کوئی بھی ویلیو نہیں ہوتا ہے یہ آپ کا جو ہیرنگ لاؤس ہو گیا اس کو ساؤنڈ کو ایمپلیفائی کر کے آپ کے کانوں تک پہنچاتا ہے جیسے کہ آدمی کوئی اونچی آواز میں بولتا ہے آپ کو سنانے کے لیے جس کو ہیرنگ لاؤس ہوتا ہے تو وہ کام ہیرنگ ایٹ کرتی ہے تو سیدھی سیدھی سی بات ہے اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بلکہ اس کے ایڈوانٹیج زیادہ ہیں یہ ایڈوانٹیج یہ ہے جیسے اگر آپ کا ایک کان کا لاؤس ہیرنگ لاؤس ہونا شروع ہویا ہے تو وہ دوسرے والے کو روکتا ہے ہو سکتا ہے اگر آپ ہیرنگ ایٹ نہیں یوز کرتے ہیں تو بھویسے میں آپ کا لاؤس ڈے بائی ڈے بڑھنے کے چانس ہوتا ہے اور ہیرنگ ایٹ لگانے کے بعد وہ روک جاتا ہے مللہب ہیرنگ ایٹ آپ کے ہیرنگ لاؤس کو اسٹیبل کر دیتا ہے اسی جگہ روک دیتا ہے اگر آپ ہیرنگ ایٹ نہیں لگاتے تو ہو سکتا ہے چار پانچ سال بال آپ کا لاؤس جتنا ابھی ہو اس سے زیادہ انکریز ہو جائے سپوز آپ کو اگر آج کے ٹائم پر موڈریٹ ہیرنگ لاؤس ہے مللہب سیونٹی فورٹی فورٹی ٹو ففٹی ہیرنگ لاؤس ہے تو چانس ہوتے ہیں فیوچر میں آپ کا لاؤس سیویر تک پہنچنے کے اگر آپ ہیرنگ ایٹ کو یوز کرتے ہیں تو آپ کا ہیرنگ لاؤس وہی کا وہی روک جاتا ہے تو اس بحاب پہ ہیرنگ ایٹ ایک ہیرنگ لاؤس پرسن کو جس کو سننے کی دکت ہے اسے ہیرنگ ایٹ یوز کرنا انیوار رہے ہیں یا اس کے لیے بینیفٹس ہی ہوں گے ہیرنگ ایٹ کے آج کار بہت ہائیلی بیٹر ہیرنگ ایٹس آ رہے ہیں ہیرنگ ایٹس ہیں ان ہیرنگ ایٹس کو لیجئے اور آپ میرے سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی ہیرنگ ایٹ پرچیس کرنا ہے تو یا کوئی انکوائری کرنی ہے ریپورٹ جروع وٹسپ کیجئے ساتھ میں اس کے بحاب پہ میں آپ کو کچھ بتا پاؤں گا دھنیوار